welkom beck to aslam classes ایک بار پھر سے aslam classes میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے remove two کے بارے میں دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دو concept اور سکھایا ہے remove two کے ٹھیک ہے نا تو آج ہم بات کریں گے next concept کے بارے میں تو دیکھیں next concept میں جو ہے نا ابھی تک ہم نے جو آپ کو سکھایا تھا وہ کچھ یوں سکھایا تھا دیکھیں concept number first جو میں نے بتایا تھا اس میں کچھ یہ تھا میں آپ کو بتایا تھا کہ two ملے گا اس کے بعد آپ کو آ کے چل کے کہیں نہ کہیں یہ two ملے گا یہ والا بتایا تھا پہلا concept ہے نا آپ کو دھیان ہوگا شاید اچھا اس کے بعد ہم نے concept number آپ کو second یہ سکھایا تھا کہ آپ کو کیا ملے گا two ملے گا اس کے بعد میں dot do کر کے four ملے گا ہے نا یہ سکھایا آج ہم بات کریں گے ایک اور concept کے بارے میں تو دیکھتے ہیں اسے کے بارے ہمیں discuss کرنا ہے ہمیں تھڑکی بات کریں گے concept number third کی بات کریں گے ہے نا concept number third کیا ہے دیکھیں اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کو subject دکھائی دے گا اس کے بعد میں helping warp دکھے گی ہے نا helping warp ملے گی اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد آپ کو ملے گا اس میں two اوکے پھر آپ کو ملے گا اس میں executive کیا ملے گا executive ملے گا اس کے بعد آپ کو ملے گا not two یاد رکھیں کیا ملے گا not plus two plus be first یہاں ملے گی یہ چیز یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یاد رکھیں subject ملے گا اس کے بعد helping warp ملے گی اس کے بعد two ملے گا پھر executive ملے گا پھر ملے گا not two کیا ملے گا not two ملے گا تو اب دیکھئے ایک بات سنیں آپ دھیان سے یہاں پر اس note کو focus کرنا ہے میں نے بتا رکھا تھا subject کیسا ہوگا living ہوگا یہاں پر subject کیسا ہوگا living ہوگا تب ہی condition use کرنی ہے یہ والی یہ note ہے نا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ note ملنا ہے two سے پہلے two سے پہلے کیا ملے گا آپ کو note ملے گا تو اس کو بدلنا کیسے ہے تو دیکھیں اس کو کیسے بدلنا ہوگا آپ کو بہت ذرا easy ہے اس میں آپ کو کیا لگانا ہوگا subject لگانا ہوگا اس کے بعد میں helping warp لگانی ہوگی اس کے بعد آپ کو two کو ہٹا کے so لگانا ہوگا اکے پھر آپ کو executive دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے یہ note two ہے نا اس کو ہٹا کے that لگانا ہے اکے اس کے بعد آپ کو subject لگانا ہے subject لگانا ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ اس کے بعد میں لگائیں گے can یا could can یا could اور plus be first یہ آپ کو لگانا ہے اگر یہاں پر آپ کو not to ملتا ہے تو آپ کو can اور could کے بعد not لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا ہے آپ کو تو یاد رکھیں اس rule سے ہم کیا کریں گے اس کو change کریں گے ایک example دیکھتے ہیں تو آپ کو بہتر سنما آ جا گا جیسے یہاں پر ایک example دیکھا ہم نے یہاں پر لکھا رینو کا رینو کا is too good too good not to help words ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے آپ یہاں پر کیا ملا آپ کو not to یہ کیا ہے not to ہے یہ not to ہے تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر subject دیکھا رینو کا ہے subject کیسی ہے living ہے subject کیسا ہے living ہے رینو کا ہے اور یہاں آپ کو ملا not to تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو two لگانے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا یہ جو two ہے نا یہ negative sense نکالتا ہے کیا نکالتا ہے negative sense نکالتا ہے اور اس کا اثر کہاں پڑتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس two پر اب ایک بات سنیں آپ دھیان سے یہ بھی negative ہے اور negative یہ بھی ہے یہ two جو ہے نا وہ بھی کیا ہے negative شو کر رہا ہے تو دیکھیں negative ایک یہ مل گیا اور یہ بھی کیا ہے negative ہے تو negative اور negative کیوں ہو جائیں گے positive ہو جائیں گے negative negative کیوں ہوتے ہیں positive ہوتے ہیں اس لئے آپ کو بات نکالنے پڑے گی positive رکھیں کہ اس کا جو اثر ہے نا وہ یہاں پر negative پڑتا ہے اب یہاں پر یہ جو ہے نا وہ already negative ہے جب negative ہے تو یاد رکھیں آپ negative plus negative کیوں ہو جائے گا positive ہو جائے گا اس لئے اس کا جو sense نکالیں گے نا وہ positive نکالیں گے کیسے رینو کا is too good رینو کا اتنی اچھی ہے to help poor کہ وہ مدد کر سکتی ہے کس کی گریبوں کی مدد کر سکتی ہے یاد رکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو اس کا جو remove to change ہوگا نا وہ یوں ہوگا subject لگائیے subject کیا ہے آپ رینو کا تو آپ رینو کا لگا لیجے اس کے بعد میں is ہے is لگا دیجے two ہے نا two کو ہٹا کے آپ کو لگانا ہے so so لگا لیجے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے adjective anecdote کیا ہے پر good ہے adjective good ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے that subject جو اس کا ہے وہ کیا ہو جاگا رینو کا تو کیا ہو جاگا she اس کے بعد لگائیے can یا could because یہاں پر is ہے is ہونے کی بیز ہے help the poor کیا ہو جاگا help the poor جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو یاد رکھنا آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں ابھی تک آپ سمجھ نہیں رہوں گے صرف آپ کر رہے ہوں گے لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ negative اور یہ negative ملکے ہو گئے positive تو اس لیے یہاں پر positive نکل کر کے آئے گا کیا رینو کا is so good رینو کا جو ہے نا وہ اتنی اچھی ہے that ki she can help the poor وہ غریبوں کی مدد کر سکتی ہے اگر یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی same sense نکل لائے کیسے رینو کا is too good رینو کا اتنی اچھی ہے not to help poor اب دیکھیں یہ negative ہو گیا اور یہ بھی negative ہو گیا کیونکہ اس کا اثر یہاں negative پڑتا ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا positive ہو گیا اس لیے کیا یہاں پر positive نکالنا ہے اس لیے یہاں پر positive نکالنا ہوگا ایک اور example دیکھیں آپ کو اور clear ہو جاگا جیسے ہم نے یہاں پر لکھا گاندھی جی was too good not to love even his enemies دیکھیں کیا ہے یہاں پر دیکھیں پہلے یہ سمجھ لیے یہاں پر two ہے اور یہاں پر کیا ہے not to ہے نا not to تو دیکھیں یہ تو already negative ہے ہی ہی اور ساتھ میں یہ بھی negative ہے تو اس کا اثر یہاں پڑتا ہے نا اثر پڑتا ہے اس کا تو negative plus negative کیا ہو گیا negative negative کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے تو اس لیے بات کیسے نکالنی ہے positive نکالنی کیا ہے مہاتمہ گاندھی جو تھے نا تھے too good وہ اتنے اچھے تھے to love کہ وہ پیار کر سکتے تھے کس سے even his enemies اپنے دسمانوں سے بھی پیار کر سکتے تھے اتنے اچھے تھے وہ ٹھیک ہیں تو یاد رکھنا یہاں پر یہاں پر two یہ ہے اور two یہ یہ not two ہے تو دونوں مل کے negative negative ہو رہے ہیں یہ دونوں negative ہیں لیکن جب دونوں ملیں گے تو کیا ہو جائیں گے positive ہو جائیں گے positive ہو جائیں گے تو بات کیسے نکالنی ہے positive بات نکالنی ہے تو یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے آپ جبرستی کی بات سے رٹا نہ مارا کریں بلکہ سمجھا کریں کیونکہ سمجھنے سے ہمارے پاس میں بہت اچھی experience مل سکتا ہے میں نا تو دیکھیں کیا ہو جائے گا اب دیکھیں کیا ہو جائے گا اس کا گاندھی جی change پر دو جی اس کو گاندھی جی was لگا دیجے ہو گیا was two کو ہٹا کے کیا لگانا ہوتا ہے so لگانا ہوتا ہے good ہے تو آپ good لگا لیجے اس کے بعد not two ہے نا اس کو ہٹا کے آپ کو لگانا ہوتا that ٹھیک ہے کیونکہ بات چل رہی گاندھی جی کے subject لکر کہی گاندھی جی کون ہیں ہی ہیں تو ہی لگا لیجے اب یہاں پر was war ملا ہے آپ کو تو was ملنے کی ویسے ہاں پر could لگے گا کہنے لگے گا could لگے گا could پھر کے لگانا event لگا لیجے event لگا لیجے اس کے بعد کس کی بات چل رہی ہے his enemies ان کے دشمنوں کی بات چل رہی ہے enemies ہے نا تو کیا ہو گیا کیا نکلے گا اس کا remove two ہے یہ گاندھی جی was گاندھی جی تھے so good اتنے اچھے تھے that ki he could even he could love sorry ہاں پر love لگا لیجے he could love even his enemies یعنی کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کر سکتے تھے اتنے اچھے تھے ٹھیک ہے یاد رکھیں تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور دیکھتے ہیں example تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا پل میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کیا لکھا ہے he is too kind hearted hearted not to take pity take pity ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے نا pity on poor ہے نا تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں لکھا ہے he is too kind hearted kind hearted آپ کو پتہ ہی ہوگا نا دیالو کہتے ہیں مطلب نرم دل والا جو نرم دل ہو دیالو ہو ٹھیک ہے اچھے دل والا اس کو بولتے ہیں kind hearted تو he is too kind hearted وہ اتنا نرم دل ہے not to take pity on poor ہے نا تو دیکھیں یہاں پر یہ نگیٹیو ہو گیا اور یہ بھی negative ہو گیا ہے نا یہ بھی کیا ہے negative ہو گیا تو اس کا اثر یہاں negative پڑتا ہے تو negative plus negative کیا ہو گیا کیا ہو گیا negative negative کیا ہو گیا positive ہو گیا positive ہو گیا تو بات نگالنے پڑے گی positive کیا he is too kind hearted وہ اتنا نرم دل ہے to take pity کہ وہ دیا کرتا ہے کس پر غریبوں پر دیا کر سکتا ہے یہ مطلب ہو گیا اب اس کو change کرنا ہے تو change کر لیجی اس کو کیسے کریں گے کیا ہو جاگا he is he is so kind hearted hearted that that لگائیں گے نا اس کے بعد میں ہی کی بات چلے تو ہی لگا لیجی ہی اب دیکھیں is ہے نا is تو can لگائیں گے he can take pity کیا لگانا آپ کو take pity on poor ٹھیک ہے نا تو i hope کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ہے نا تو دیکھیں کیا مطلب ہو گیا he is so kind hearted وہ اتنا دیالو ہے اتنا کومل دلوالا ہے اتنا اچھا دلوالا ہے that key he can take pity وہ کیا کر سکتا ہے pity کر سکتا ہے مطلب دیا کر سکتا ہے کس پر غریبوں پر دیا کر سکتا ہے i hope آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور example دیکھتے ہیں تو آپ کو اور سمجھ میں آیا گا ٹھیک ہے ایک example میں نے لکھا ہے کیا ہے hana is too generous not to forgive you دیکھیں جو hana ہے نا is too generous اب دیکھیں یہاں پر two جو ہے نا یہ negative sense لے کر آتا ہے پتا ہو آپ کو اور یہ یہاں پر یہ بھی کیا ہے یہ بھی negative ہے ہے نا میں نے بتا رکھا ہے اس کا اثر یہاں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا negative sense کے روپ میں تو یہ بھی negative ہے اور یہ بھی کیا ہے negative ہے دونوں کیسے ہوگا ہے positive ہوگا یعنی کی بات positive ہے یہاں پر جو hana ہے نا is too generous وہ کیسی ہے بہت اتنی اچھی ہے نا forgive you to forgive you کہ تمہیں وہ ماف کر سکتی ہے کہ وہ تمہیں ماف کر سکتی ہے positive بار نکالنی ہے بڑھیں گا کیسے اس کو دیکھیں کیا ہو جاگا hana hana is so generous that اس کو اٹھا کیا لگانا ہے that لگانا ہے پھر subject لگانا subject hana hana کیا ہے she ہے لکی ہے کوئی اس کے بعد can could لگانا ہے is ہے تو can لگا لیجے she can forgive you forgive you okay تو یہ ہو گیا کیا جو hana hana is so generous وہ اتنی اچھی ہے اتنی بھولی ہے that ki she can forgive you وہ تمہیں ماف کر سکتی ہے